ہیلو فرینڈ سمارٹ نیٹنگ چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے چلیے فرینڈز یہ میں کارڈیگن بنا رہی ہوں اس کی بازو جو ہے وہ میں بنا کر کے آپ کو دکھاؤں گی اس بالی کارڈیگن کی یہ کولر کیسے بنانا ہے وہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں ڈالا ہوا ہے کیسے بنانا ہے کولر کو اور یہ ڈیزائن بھی میں نے بتایا ہے اور یہ جو ہے بورڈر کیسے بنانا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اب اس کی جو ہے بازو کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک سے دو سال کے بچے کے لیے بازو بنانا ہے تو ہم نے کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی بازو کو بنانے کے لیے دیکھیں میں نے چالیس فندے نیچے سے لیے ہیں چالیس فندے نیچے سے لیے ہیں اوپر جا کر کہ ہم نے یہاں پہ فندوں کو بڑھانا ہے آپ نے اپنے حساب سے بڑھانے ہیں میں نے جو ہے جو ڈیزائن میں نے بنایا ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے تیرہ فندے یہاں پہ اوپر بڑھانے ہیں مطلب کی ہم نے چالیس فندے نیچے سے بنایا ہے اوپر جا کر کہ ہم نے تیرہ فندے بڑھانے ہیں تو ففٹی تھی فندے ہمارے پاس ہو جائیں گے دس کے ملٹی پل بھی ڈیزائن جو ہے بنے گا میرا تو میں نے یہاں پہ تیرہ فندے اور بڑھانے ہیں تو فندوں کو بڑھانا ہے کیسے ہے دیکھیں اس طرح سے یہ جو بورڈر بنایا ہے چالیس فندوں کو ڈال کر کے اس بورڈر کو اپنے بنا لینا ہے اس کی چڑھائی جو ہے آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے جتنی آپ کو اچھی لگے اتنی آپ نے اس بورڈر کی چڑھائی کو رکھنا ہے آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے یہاں پہ دو انچ کے قریب جو ہے بورڈر کو بنایا ہے چھوٹے بچے کا ہے تو دو انچ بورڈر جو ہے بہت ہوگا تو اب آجائیے اس میں فندے کیسے بڑھانے ہیں فندے ہم جو ہے اُلٹی سائٹ سے بڑھائیں گے تو وہ کیسے بڑھانے ہیں فندے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی دیکھیں یہاں سے لے کر کے ایک فندہ تو ہم نے اتار لینا ہے یہاں سے فندے بڑھانے سٹارٹ کرنے ہیں ایسے ایک بار اس فندے کو بون لیا پھر دوسری بار پھر سے اسی فندے کو بوننا ہے تو اس طریقے سے ہمارے فندے جو ہے بڑھ جائیں گے پھر ایک دو تین چار چار فندے بوننے کے بعد پھر ایک فندہ یہاں پہ بڑھائیں گے تو آپ نے جو ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے ڈسٹینس رکھنا ہے پھر چار فندے بنائیں گے ہم اُلٹے پھر یہاں پہ ایک فندہ بڑھا لیں گے ایک فندے کو ہم دو بار اس طرح سے بنیں گے تو ہمارے جو ہے پھر چار فندے بنائیں گے اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈسٹینس رکھنے کے بعد اس طرح سے فندوں کو بڑھا لینا ہے پوری سلائی میں اب دیکھیں فرنس ہم نے جہاں پہ فندے جو ہیں بڑھائیں ہیں اس کے بعد ہم اڈھائی سے تین انچ تک ایسے ہی بنیں گے سیدھا سیدھا اب کوئی بھی فندہ اس میں بڑھانا نہیں ہے اڈھائی انچ بننے کے بعد پھر ہم ہر چوتھی سلائی میں فندے کو بڑھائیں گے تو لمبائی پوری ہونے کے بعد ہم نے فندوں کو گھٹانا ہے تو سب سے پہلے ہم اڈھائی انچ کے قریب بن لیتی ہوں میں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ فندوں کو کیسے بڑھانا ہے اب دیکھیں فرنس ہم نے جو ہے یہاں پہ فندے بڑھائے تھے اور اتنا ہم نے بن لیا اب یہاں سے ہم ہر چوتھی سلائی میں فندے کو بڑھائیں گے اب یہاں سے ہم نے فندہ بڑھانا ہے دیکھیں اس طرح سے بنائیں گے اور دوسرے فندے کو ہم ایک فندے کو دو بار بنیں گے اس طرح سے ایک بار بن لیا اسی فندے کو پیچھے کی سائٹ سے بنیں گے دوسری بار اور اسے شوڑ دیں گے یہاں پہ ہمارا ایک فندہ جو ہے بڑھ گیا ہے اب اسی طریقے سے ہم نے پوری سلائی کو یہاں تک بنا لینا ہے الٹی سلائی میں ہم نے یہاں پہ اس فندے کو دو بار بننا ہے تو اس طرح سے آپ نے بننا ہے جو بھی جیسا بھی آپ ڈیزائن ڈال رہے ہیں پوری سلائی آپ اس کے ساتھ بنیئے دیکھیں اس سلائی کو پورا ہم نے سیدھا بن لیا اب اس کے بعد پھر یہاں سے ایک فندہ بڑھائیں گے اس طریقے سے ایک فندہ اتارا اور اس فندے کو ہم دو بار بنیں گے اس طرح سے ایک بار بن لیا پھر اسے اتار کے اس طرح سے کیا اور اسی فندے کو دوسری بار بنا تو یہاں پہ ہمارا ایک فندہ انکریز ہو گیا اب پوری سلائی ہم نے سیدھی بنانی ہے اب اس کے بعد میں دیکھیں ایک سلائی الٹی ایک سیدھی ایک الٹی اس کے بعد پھر سے ہم نے یہاں پہ سیدھی سلائی میں ایک فندہ یہاں پہ بڑھانا ہے پوری سلائی سیری بھوننی ہے اور اُلٹی سلائی میں ایک فندہ یہاں سے بڑھا لیں تو اس طرح ایسے کرتے ہوئے آپ نے بازو کی لیندھ پوری کرنی ہے جب تک ہمارے پاس 65 یا 70 فندے ہمارے پاس اوپر نہیں ہو جاتے تب تک ہم نے بڑھانا ہے چوتھی سلائی میں بڑھا لیجئے آپ شٹھی سلائی میں بڑھا لیجئے جو آپ نے اپنے حساب سے بڑھانے ہیں بیسے تو چوتھی سلائی میں اگر آپ بڑھائیں گے تو بازو کی شیب بھی اچھی آئے گی اور ہمارے فندے بھی پروپر بڑھتے جائیں گے جب تک ہمارے پاس 65 یا 70 فندے نہیں ہو جاتے تب تک ہم نے جو ہے اس کو بڑھانا سٹارٹ کرنا ہے جب بڑھ جائیں گے پھر اس کے بعد اگر لمبائی نہیں پوری ہوتی ہے تھوڑی بہت رہ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ سیدھا مل لیجئے تو ہم نے جو ہے اس کی لمبائی جو ہے میں پوری کر لیتی ہوں پھر آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں فندے ہم نے کیسے گھٹانے ہیں اب دیکھئے فرینز ہماری جو ہے بازو کی لمبائی کمپریٹ ہو چکی ہے اب ہم نے جو ہے اس کی کٹائی جو ہے بنانی ہے کٹائی ہم نے کرنی ہے گھٹائی ہم نے مطلب کی ڈالنی ہے یہاں پہ یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے ہماری 10 انچ تک ہماری بازو ہو چکی ہے تو جہاں پہ فندے بھی ہمارے بڑھ گئے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ٹوٹل میرے پاس فندے جو ہے 68 فندے ہیں 68 فندوں میں سے ہم نے دیکھی یہاں پہ ہم نے اس کو گھٹانا شروع کرنا ہے اس طرح سے سب سے پہلے 3 فندے گھٹائیں گے 1 2 3 3 3 3 3 3 فندے گھٹائیں اب پوری سلائی ہم یہاں سے لے کے یہاں تک اولٹی بنیں گے آپ دیکھئے ہم لاسٹ میں اولٹی سائٹ سے اس طرح سے لاسٹ والے فندے کو بینہ بنے ہی اتار لیں گے پھر یہاں سے باپس جائیں گے اب ہم نے 2 فندے گھٹانے ہیں تو اس فندے کو ایسے اتاریں گے اور اسے بھی ایسے اتار کر کے اس کو اس کے اوپر سے ایسے کروز کر دیں گے ایک فندہ ہمارا یہاں پہ کام ہو گیا دوسرا بنا اس کو اس کے اوپر سے اتار دیا تو 2 فندے ہم نے یہاں پہ گھٹا لیے مطلب کی ہم نے 3 2 پھر 1 پہلے 3 فندے گھٹانے ہیں پھر 2 فندے گھٹانے ہیں پھر 1 فندہ گھٹانا ہے ایسے ہی کٹنگ کرنے کے بعد جب 1 فندہ گھٹایا اس کے بعد جب ہم نے گھٹانا ہے تو 3 3 فندوں کو گھٹانا ہے ہر سلائی میں 3 فندے سیدھی سائٹ سے اس طرف سے 3 فندے اڈٹی سائٹ سے اس طرف سے گھٹانے ہیں مطلب کی ہر بار ہم نے 3 3 فندے گھٹانے ہیں یہاں پر ہمارے جب جو ہے 10 یا 12 فندے رہیں گے تب تک ہم نے 3 3 فندے دونوں طرف سے گھٹانے ہیں تو اس طرح سے آپ نے جو ہے اس بازو کی کٹنگ کرنے ہیں تو میں پورا کر لیتی ہوں پھر آگے آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک دیکھیں ہماری جو ہے یہاں سے بازو کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے ہم نے 3 فندے گھٹانے ہیں 3 فندے گھٹا کر کے پوری سلائی کو ہم سیدھا بنتے جائیں گے جو بھی آپ ڈزائن ڈال رہے ہیں وہ بنائیے اور اور یہاں سے اُلٹی سائیڈ سے آئیں گے ثق William 3 فندے یہاں پہ گھٹائیں گے ثقoped 저� cried میں آئیں گے دو فندے گھٹائیں گے ثق inspection پوری سلائی کو سیدھا بنائیں گے اور یہاں پہ دو فندے گھٹائیں گے اُلٹی سائیڈ سے پھر یہاں پہ آئیں گے اُلٹی سائیڈ بنتے ہوئے سیدھی سائیڈ میں ایک فندہ گھٹائیں گے سائیڈ میں آئیں گے دو فندے گھٹائیں گے پھر یہاں پہ پوری سلائی کو سیدھا بنائیں گے اور یہاں پہ دو فندے گھٹائیں گے الٹی سائیڈ سے پھر یہاں پہ آئیں گے الٹی سائیڈ بونتے ہوئے سیدھی سائیڈ میں ایک فندہ گھٹائیں گے پھر یہاں پہ سیدھی سائیڈ میں آئیں گے بونتے ہوئے تو الٹی سائیڈ سے ایک فندہ گھٹائیں گے تو تین دو ایک کی کٹنگ کا نہیں ہے ہم نے دونوں سائیڈ سے پھر اس کے بعد تین تین فندے ہر ایک سلائی میں گھٹانے ہیں مطلب کہ تین فندے گھٹائے ہم نے یہاں پہ سیدھی سلائی بھونی پھر یہاں پہ الٹی سلائی بھنتے ہوئے تین فندے گھٹائے پھر الٹی بھونی پھر یہاں پہ آگے پھر سیدھی سائیڈ میں تین فندے گھٹائے پھر پوری سلائی بھونی پھر یہاں پہ تین فندے گھٹائے تو اس طرح سے ہم ہم نے تین تین فندے گٹاتے ہو جانا ہے تو ہمارے جو ہے فندے اس طرح سے کٹنگ ہماری جو ہے بازو کی ہو جائے گی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہماری جو ہے کٹنگ بنی ہے اب ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل ہمارے پاس گیارہ فندے ہیں دو چار شے آٹھ دس گیارہ ان گیارہ فندوں کو ہم ساتھ میں بند کر دیں گے ایک ایک کرتے ہوئے سارے فندوں کو اس طرح سے ایک ایک کرتے ہوئے بند کر دیں گے پندے 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 پ اس طرح سے دیکھیں لاسٹ میں ہمارے پاس اس طرح سے آئے گا اور اسے ہم بند کر دیں گے تو یہاں سے دھاگے کو کٹ کر دیں گے ایسی اور یہاں پیک نوٹ لگا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں باجو کی شیپ جو ہے بہت ہی پیاری سی جو ہے باجو کی شیپ بھی اچھی بنی ہے اور کٹنگ بھی ہماری پوری ہوئی ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے ہمارے باجو کی شیپ ہے اس طرح سے آئے گی اگر آپ جو ہے چار چار سلائیوں کے بعد فندوں کو بڑھائیں گے تو تھوڑی سی باجو جو ہے یہاں پہ میں نے لوس بنائی ہے دیکھیں بہت پیاری سی شیپ بنی ہے باجو کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے اب سلائی ہوگی اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک اس طرح سے تو آپ نے دوسری باجو بھی اسی طرح سے بنا لینی ہے اسی طرح سے کٹنگ کرنی ہے اسی طرح سے جو ہے اتنی لمبائی رکھنی ہے جیسے جیسے یہاں پہ فندے بڑھائیں ہیں چوتھی سلائی میں بیسے ہی آپ نے سیم ٹو سیم فندے بڑھانے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے دوسری باجو کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور ہم نے جو ہے اپنی کارڈیگن کو اس طرح سے یہاں پہ باجو کو اٹیچ کر دینا ہے اس طرح سے تو آپ نے جو ہے اس کی باجو جو ہے دیکھیں اس طرح سے ہماری کارڈیگن کمپلیٹ ہو جائے گی باجو کو ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے بہت ہی سندر سی ہماری کارڈیگن بن کر کے جو ہے ریڈی ہوگی تو اس طرح سے آپ نے باجو کو بنانا ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے میں نے بتایا ہے اپنے ویڈیوز میں کی کیسے آپ نے جو ہے اس کارڈیگن کو پورا کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے باجو کو بھی اپنی کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے شیئر جرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے اپنے گھروں میں رہیے سوست رہیے خوش رہیے تینک یو تینک یو بری مچ